کہ بی بی فاطمہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو قرآن کی لوریاں دے رہی ہے یہ وہ ماں ہے جو آتا پیستے ہوئے جو کھانا پکاتے ہوئے اپنی ماں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی ہے وہ روزے رکھتی ہے گھر کا کام کرتی ہے بچے بھی پالتی ہے تو دیکھو انہی بچوں نے دنیا میں اسلام کو عام کیا آج کا یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فیض لے کر جاؤ اپنی جن کی ماں زندہ ہیں وہ اپنی ماں کی عزت کرو یہ ماں کیا ہوتی ہے آخری بات کو اجازہ چاہتا ہوں میرے پنتالیس منٹ ہونے والے ایک تخیل ہے ایک دفعہ قبرستان میں میں جاتا ہوں کہ ایک قبر میں بچے کو قبر کے اوپر پاتا ہوں وہ قبر سے لبٹ کے رو رہا ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ بچے کی آواز ہے تو وہ اصل میں اپنی ماں کی قبر سے لبٹ کے رو رہا اپنی ماں کی قبر سے لبٹ کے رو رہا ہے اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں یہاں تُو نے دیرے کیوں لگائے اٹھ یہاں سے چل نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے نہ کوئی اور دکھائی دیتا ہے یہاں بیابان میں تُو نے دیرے کیوں لگائے میری ماں گھر چل گھر میں روشنی بھی ہے ماں گھر چل گھر میں اور بھی ہیں یہاں تو کوئی نہیں میری ماں تُو جواب کیوں نہیں دیتی ماں یہاں سے اٹھ کے جل میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں شرارتیں نہیں کروں گا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا میری ماں تُو جو بھی بولے گی میں وہی کروں گا ماں حکمت با یہاں سے اٹھ کے گھر تو چل تجھے نہیں ملحب تیرے جانے کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا میری ماں آنا اب مجھ سے باپ پیار کرتا ہے میں پیسے مانو تو کہتا ہے کیا تیرے لیے کماتے ہیں ماں اب مجھے کوئی کھانا ڈائم پہ نہیں کھلاتا اب میرے ناز کوئی نہیں اٹھاتا میری ماں اٹھ چل میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی روں گا نہیں تیری بات کو اٹھا لوں گا نہیں میری ماں چل گھر واپس چل یہاں بھی عوان میں تُنے بیرے کیوں لگائے مگر قبر سے اور کیسے آئے ماں سے گن لگا ماں بچے دیلے پہ جاتے اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہیں ماں سے جب اپنے کھلونوں کے بارے میں بولتے ہیں میں پیچھے تنہا اکیلا چلتا ہوں مگر مجھے کوئی کھلونہ لے کے دینے والا نہیں ہے میری ماں بچے اپنی ماں کے ساتھ چلتے ہیں اور میں تنہا پھرتا رہتا ہوں میری ماں اٹھ چل میں بھی تیری انگلی پکڑ کے چلوں گا ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا رو رو کے جب یہاں کھلا لو گئی اپنی ماں سے کہنے لگا ماں کیا میری آواز تیرے کانوں تک نہیں جا رہی یا تُو نے مجھے پہچانا نہیں میں بولنے والا کون ہوں آگے میری ماں جب میں بولتا تھا میں ذرا روتا تھا تو تڑپ جاتی تھی اب میں کتنی دیر سے تیری قبر پہ رو رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی حاطف کہتا ہے شاہِ معافی زمیر کو نکل کرتا ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے بیٹے تیری آواز بھی آگئی پہچان بھی لیا مگر موت اب قبر سے اٹھنے نہیں دیتی مجھے معلوم ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے مسلمان جانتا ہے کہ اس کی قبر پہ کون آیا میرے بیٹے اب صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ماں جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے یہ ماں وہ ہے جو اپنی زندگی اپنا سب کچھ نشاور کر دیتی ہے بیٹے کے لیے چھپا کے رکھے گی باپ کی نظروں سے ہماری ہر چیزیں چھپا لیتی ہے یہ ماں اور خدا ان ماں سے بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے دیکھو اللہ سے پیار کرو اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا انشکر لی والے والے دہی کا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو تو ماں باپ کا شکر یہی ہے زندگی میں ان کی سیوہ کرو احترام دونوں کا برابر ہے لیکن خدمت ماں کی زیادہ ہے اگر آپ کے پاس سو روپے ہے پچھتر آپ اپنی ماں کو دوگے پچیس روپے تم دوگے اپنے اببا کو خدمت ماں کی زیادہ ہوگی احترام دونوں کا برابر ہے اگر کمرے سے آواز آئی پانی دو تمہارے کان میں پہلے آواز ماں کی پہنچی پہلے تم پانی ماں کو دوگے پھر اببا کو دوگے اگر اببا کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر اببا کو پہلے دو اگر برابر ہے تو صحیح خدمت میں ماں زیادہ ہے احترام میں دونوں برابر ہیں اپنے ماں اپنے باپ دونوں کی عزت اور احترام کرو کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا ورنہ کیا ہوگا ہم لوگوں کی دنیا بھی بری ہوگی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں واقعی عزت کی تفیق عطا فرما میں شاکی روپی سید بلشاہ صاحب کا مجھے دعوت دی بندہ این اچیز ناکست کم علم کو میں جو جملے آتے تھے میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیئے بس اتنا ہی کہتا ہوں پھر سے آج میں جو کچھ ہوں میں اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ میں ائرپورٹ پہ اترتا ہوں آپ حیران ہوں گے میں چپا اور پگڑی پہنی ہوتی میں نہیں اتارتا نہ امریکہ کے ائرپورٹوں پہ اتارتا ہوں یہاں ہمیں کس چیز سے گھرنا ہے کیوں گھرنا ایک دفعہ انہوں نے میری پگڑی پکڑ کے مشین کے اندر دے دی میں نے کہا جو مرضی چیک کرو اس میں یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا ہمارا اصلہ یا رسول اللہ ہے اگر یہ یا رسول اللہ اصلہ نہ ہوتا تو یہ اتنے در دیکھوں ہمارے پس پس یہی ہے اسی سے در پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھو کچھ بھی نہیں میں جب ائرپورٹ سے آتا ہوں میری ماں آگے ہوتی ہے میں سپیشل بلاتا ہوں سیدھا سر نیچے رکھتا ہوں ماں کے لٹرلی پہنچ جنتا ہوں آج دنیا میں مجھے سنا بھی جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن تحدیث رحمت کے لئے بڑی نصیب ہے اور بڑا عالی مقام ہے بولے شاہ صاحب کا انہوں نے آج یہ دن منا کر ہمیں اپنی ماں کی یاد دلائی اے خدا جن کی ماں زندہ ہیں انہیں اپنے ماں کی سیوہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ان کا طریقہ یہ ہے اپنی خالہ کی عزت کرو اس کی سہلی کی عزت کرو اور ماں کی قبر پر جمعات اور جمعہ کو جایا کرو ماں بہت خوش ہوتی ہے وآخر مدعوانا للحمدللہ رب العالمين عشاء اللہ عالمی مبلغ سلام صفید محبت رسول خلیفہ مجاز آستان آلیات چوچا شریف واسپرہدین رویت حلال کمیٹی امریکہ خطیب عالمی خطیب عزت علامہ حاج فید سید محمد مختار شاہ صاحب نئیمی عشرفی دامت برکات و مالیہ اپنے معاذ حسنہ سے مستفید فرما رہے تھے عزیزان اگرامی قدر شاہ صاحب انشاءاللہ کل جامعہ مسجد شاہ حسین میں جمعہ کا خطبہ دے گے انشاءاللہ آغاز ایک منہ ہوگا کل جامعہ مسجد شاہ حسین عزیزان اگرامی قدر ہمارے تمام میں حمام تشریف لہ چکے ہیں میرے پاس موجود ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی شخصیت عالم ازید حضرت علامہ مولانا حافظ حان محمد قادری صاحب مددل اللہ علیم زیدت القرآن قاری خادم بلال صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں ملوانا حافظ حرام طرز میں ہیں